اس وقت صبح کے پونے آٹھ ہو رہے ہیں اور میں آپ کو کتے دکھا رہا ہوں کہ نیا نازمات میں کتوں کی تعداد کتنی ہو گئی ہے یہ رات میں تو نگلتے ہی ہیں یہ صبح کے نائم اس وقت آپ یہ دیکھیں یہ تین یہاں کھڑے ہیں اور تین وہ رہے ہیں تقریباً چھے کتے یہ دیکھیں تین وہ رہے اور یہ تین یہ رہے ہیں تو اس وقت اور ایک وہ پیچھے سے آ گیا وہ دیکھیں سات کتے اس وقت صبح کے پونے آٹھ بجے نیا نازمات کی گرین بلپ ہے اور یہ دیکھیں ایک وہ رہ آٹھ کو ایک یہ رہ آٹھ کتے ہو گئے تقریباً پورا کتوں کا یہ دیکھیں پورا یہ دیکھیں کتنے سارے کتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے نیا نازمات کی اس وقت صورتحال کتوں کے حوالے سے اور یہ دن میں اتنے ہیں تو رات میں کتنے ہوں گے کتنا ڈینجرس ہے یہ بھائی اس وقت شام کے ساڑھے پانچ بج رہے اور آپ نیا نازمات کے کتے دیکھیں آپ یہ دیکھیں اب یہ اس وقت بچوں کا ٹائم ہے چھوٹے چھوٹے اور یہ اس وقت گھوم رہے ہیں اور یہ ابھی دو بچوں کے پیچھے لگیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں شام کو ساڑھے پانچ بجے یہ حال ہے اتنے کتے ہو گئے نیا نازمات میں کہ اس وقت پہلے تو رات میں نظر آتے تھے لیکن ابھی یہ دن میں نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہ سب سے خطرناک مجھے لگ رہے ہیں اور یہ ابھی دو بچوں کے پیچھے لگیں یہ دیکھیں اور اللہ نہ گرے کسی بچے کو یہ شام کے ٹائم کوئی کاٹ لے تو اس کا کون ذمہ دار ہے شہری کی دنیا اور بھائی شہری کی دنیا میں ایک نئے ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کے یہ ویلوگ اسپیشلی نئے آنازم آباد اور نئے آنازم آباد سے جو باہر ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے بلکہ نئے آنازم آباد والوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کراچی میں جو صورتحال ہے ڈینگی اور چکن گونیاں کی اس کی وجہ سے کافی لوگ مچھروں کی وجہ سے ایفیکٹر ہو رہے ہیں لیکن اگر آپ بات کریں نئے آنازم آباد کی تو نئے آنازم آباد میں کیونکہ کنیریز آتا ہے اس وجہ سے مچھر آپ شام میں بیٹھ نہیں سکتے اور نئے آنازم آباد سے بہت سارے کیسز سامنے آئے ہیں ڈینگی کے چکن گونیاں کے میری پوری فیملی ایفیکٹڈ ہوئی تھی ایک ہفتے دس دن پورا دس دن میں اپنی فیملی میں لگ رہا ابھی بھی دو دن پہلے مجھے بخار ہوا تھا اللہ شکر ابھی تو ٹھیک ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو آج کے اس ویلوگ میں بتاتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نئے آنازم آباد میں آج کل بڑا خوف و راس ہے مغرب کے بعد کوئی نظر نہیں آتا کیونکہ نئے آنازم آباد میں انتظامی کے طرف سے سپری بھی ہو رہا ہے بھرپور طریقے سے کافی اچھے اقدامات ہو رہے ہیں سپری ہو رہا ہے اور کافی کام عام چل رہا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نئے آنازم آباد میں آخر مچھر آہ کہاں سے رہے ہیں اتنی تعداد یہ افضائیس مچھروں کی کہاں سے ہو رہی ہے تو یہ ریزن جاننا اور نئے آنازم آباد ہے جس طرح کتوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا بھرمار ہو گئی ہے رات کو کتے بھار نکلاتے ہیں صبح بھی آپ کو کتے نظر آئیں گے شام میں بھی کتے نظر آئیں گے یہ دو چیزیں ایسی امپورٹن ہیں نئے آنازم آباد میں جس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں ایک تو مچھر مچھر بہت ہے مغرب کے بعد آپ باہر بیٹھ نہیں سکتے چکنگونیاں ڈینگی وائرس یہ وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں دوسرا کتوں کی تعداد بہت ہے بچوں کے لیے بہت ڈینجرس ہے کافی ویڈیوز بغیرہ ہم نے نئے آنازم آباد کی انتظامیہ میں اور گروپ میں چلتی رہتی ہیں تو آخر یہ آنکھ آسے رہے یہ ہے آج کا ریزن اور آپ کو یہ بتانا ہے آج کی ولوگ میں یہ وہ جگہ ہے یہ دیکھیں یہ ایک ڈائم ہے یہ دیکھیں آپ پورا آپ کو ڈائم نظر آ رہے ہیں ڈائم اور یہ ہے پورا نیا آنازم آت یہ مزید توہیر ہے اور یہ پورا وہاں تک ڈائم چل رہا ہے صحیح ہے اور یہ پانی سارا یہ دیکھیں یہ 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 رہا اور یہ سی بلوگ ڈی بلوگ سارا وہاں سے جا رہا ہے صحیح ہے بھئی یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پورا ڈائم یہ پورا پانی یہ پانی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور اس طرف بھی چلائی ہے آگے یہ طرف آپ کو جھاڑیاں وڑیاں نظر آئیں گی آپ اے بلوک کے دیئے بی بلوک آگے جائیں گے یہ ابھی میں سی بلوک میں ہوں یہ مسجد تحہید ہے یہ ساری عبادی ہے ریزنس ہے یہ سارے لوگ یہاں رہتے ہیں سیئے جی اور یہ پورا ایری ہے اور یہاں پر یہ پانی پورا کھڑاو ہے اور یہ وہ پانی ہے یہاں پر مچھروں کی افضائش ہو رہی ہے اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر کوئی ایسا وہ نہیں ہے یہ جتنا جب تک پانی کھڑاو ہے اور جب تک یہ مچھروں کی افضائش ہو رہی ہے اور یہ پورا یہ دیکھیں یہ وہاں تک یہاں سے لے کر اور یہاں تک پانی پانی آپ کو نظر آئے گا سیئے بھئی اس وقت میں نے آپ کو دکھایا یہ پورا ڈیم ہے اور یہ وہ ڈیم ہے جب نیا نازعباد میں بارش ہوتی ہے تو اس کا جو پورا ڈرین سسٹم ہے پورے نیا نازعباد کا بی بلوک سی بلوک ڈی بلوک جتنا بھی پانی ہے وہ سب ڈرین سسٹم کے دریئے سارا ڈرین ہو کے وہ یہاں جمع ہو جاتا ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ پورا یہ دیکھیں یہ یہ پورا پانی یہ دیکھیں یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پانی سارا وہی پانی ہے جو بارش کا پانی ہوتا ہے جو پہلے ایک واقعہ ہوا تھا کہ نیا نازعباد ڈوب گیا تھا اس کے بعد سے یہ ایک بہت زبردست اقدام کیا گیا تھا نیا نازعباد کی انتظام یہ نے کہ ایسا ڈرین سسٹم بنایا کہ جتنا بھی پانی بارش کا ہوگا جتنی بھی تیز بارش ہو نیا نازعباد میں وہ سارا پانی ڈرین ہوگے وہ یہاں پر اس جگہ پہ جس کو ڈیم کا نام دیا گیا ہے یہ پورا ڈیم کی طرح یہاں پانی سٹاک ہو جاتا ہے لیکن دیکھیں کبھی کبھار کچھ چیزوں کے فائدے ہوتے ہیں تو کبھی کبھار نقصانات بھی ہوتے ہیں اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے اب نقصان کیا ہو رہا ہے اس وقت یہ صورتحال نیا نازعباد کی کہ نیا نازعباد میں مچھروں کی بھرمار ہیں اس وقت چکن گونیا ڈینگی وائرس اور کیا کہتے ہیں ملیریا مچھروں کے ایسے بہت پھیل رہا ہے آفٹر مغرب جو ہے بہت بری صورتحال ہے یہ نیا نازعباد ہے بہت سارے لوگ باہر نہیں بیٹھ رہے ونہ نیا نازعباد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کرسے دال کے باہر بیٹھے ہیں لیکن مچھر بہت پیدا ہو گئے ہیں اسپری بھرپور طریقے سے ہو رہا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر عفضائش ہو رہی ہے مچھروں کی مچھر یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں ڈینگی کا مچھر چکن گونیا کا وہ ایک ہی مچھر ہوتا ہے وہ سارے مچھر یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں صحیح ہے بھئی یہ مچھروں کی عفضائش ہے دوسری بات کتے کتوں کی بھرمار کیوں ہیں کیونکہ یہاں پر تھوڑا سا یہ جنگل ہے جنگل کی طرح جھاڑیاں واری ہیں یہاں پر کتوں کی بھرمار ہے یہاں سے کتے یہاں پر رات کو یہ بار بھی لگی رہے ہیں لیکن یہ بار کا کوئی فائدہ نہیں ہے کتے تو آپ کو پتہ ہے نیچے سے نکل جاتے ہیں اور وہ یہاں سے کتے انٹر ہوتے ہیں رات میں سارے کتے یہاں نیچے نیا ناظم آباد میں ہوتے ہیں اور جب کتوں کو بھگایا جاتا ہے وہ سارے یہ جنگل میں آ جاتے ہیں تو یہ ہے سین نیا ناظم آباد کا کہ اس وقت نیا ناظم آباد ہے مچھر کہاں سے آ رہے ہیں کتوں کی بھرمار کہاں سے ہو رہی ہے تو وہ یہ ایری ہے بھائی یہ وہ پانی ہے جو ڈیم کا پانی ہے اور یہاں پر جو ڈیم کا پانی یہ جب تک پڑا ہوا ہے جب تک مچھروں کی افضائش ہوتی رہے گی جب تک نیا نازم آباد میں مچھروں کی بھرمار رہے گی اور اب اس کا حل کیا ہے یہ تو نیا نازم آباد کی انتظامی ہے میں اتنا ٹیکنیکل ہی نہیں ہوں کہ اب اس پانی کے اندر کچھ ملا دیا جائے تو مچھر مڑی آئیں گے اس میں تو جانور بھی پانی پیتے ہوں گے کیونکہ یہ کوئی گنڈا پانی نہیں ہے پڑاوا تو صاف ہی پانی ہے لیکن یہ کہ اب اس کا حل کیا ہے یہ میں نہیں آنتا لیکن کیا اس ہوگا لیکن یہ مجھے نہیں پتا لیکن یہ تھا آج کا ہمارا ویلاغ اور آج کی اس ویلاغ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ نیا نازم آباد میں جو مچھر آ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں جو کتوں کی بھرمار ہیں وہ کہاں سے ہیں یہ ساری جو جڑے وہ یہ ہے یہ ڈیم ہے بھائی اس کے فائدے بھی ہیں بارش میں نیا نازم آباد نہیں روپتا سارا پانی یہاں آ جاتا ہے لیکن مچھروں کی تعداد یہاں پر افضائش ہو رہی ہے مچھر یہاں سے آ رہے ہیں اور یہی پیدا ہو رہے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اندر سپیلے ہوتا ہے لیکن پھر دوبارہ آ جاتے ہیں لیکن یہ کھڑے ہوئے پانی میں آپ کو پتا ہے ڈینگی کا مچھر کھڑے ہوئے پانی میں پیدا ہوتا ہے چکنگونیا کا ڈینگی کا میلیریہ کا سارے مچھر وہ یہاں سے آ رہے ہیں یہ وہ ایریہ ہے جہاں سے نیا نازم آتے ہیں مچھر آ رہے ہیں اور لوگ پریشان ہیں یہ تھا آج کا ہمارا ولاغ شہرک نو لائک فالو سبسکرائب نیکس وقت تب تک کے لیے شہرکی ڈونیا بھائی یہ ہے وہ جگہ جہاں سے نیا نازم آتے میں مچھر آ رہے ہیں بھائی یہ وہ ڈیم ہے جہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے اور یہ سب بارش کا پانی ہے جو نیا نازم آتے بارش ہوتی ہے وہ سارا پانی ڈین ہو گئی یہاں پر جمع ہو جاتا ہے اور پھر اس کھڑے وے پانی سے مچھر پیدا ہو رہے ہیں اور سنیا نازم آتے میں ڈینگی چکنگونیا اور ملیریا یہاں پر مچھروں کی افضائش ہو رہی ہے بھائی یہ وہ جگہ ہے نیا نازم آتے کی جس کی وجہ سے اس وقت مچھروں کی وجہ سے نیا نازم آتے والے پریشان ہیں لیکن آخر وہ مچھر آ کانسے رہیں وہ یہ جگہ ہے بھائی یہ دیکھ لیں آپ یہ ہے وہ ڈیم جو نیا نازم آتے کی بارش کے لیے بنایا گیا ہے بارش کا سارا پانی یہاں پر سارا ڈرین ہو کے یہاں جمع ہو جاتا ہے اور پھر یہ پورا سالیاں کھڑا رہے گا اور یہیں سے مچھروں کی افضائش ہوگی اور پھر یہ مچھر سارے پیدا ہو کے نیا نازم آتے میں جائیں گے اور لوگوں کو پریشان کریں گے ڈینگی ملیریا ساری چیزوں گی یہ ہے وہ فساد کی جڑ لیکن پائدہ بھی ہے بارش میں سارا پانی یہاں جام ہو جاتا ہے بھائی نیا نازم آتے میں ڈوپتا نہیں ہے لیکن مچھر بھی تو پیدا ہو رہے ہیں بھائی اس کا کیا گنے یہ سین ہے بھائی